میں شیف کاند گاؤزم آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ نے لوگن کیا ہے will me be بگ بوس کے گھر میں اب فائنل ہفتہ چل رہا ہے چودہ جنوری کو پتا چل جائے گا کون جیتے گا اور کون ہارے گا لیکن اس سے پہلے گھر والوں کی ہر ایک بات اب میڈیا کی سرکھیا بن رہی ہے اور شوشل میڈیا پر چھا رہی ہیں ایک ویڈیو میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ شلپا شندے کے بارے میں ہینا خان نے بہت کچھ الٹا بول دیا اتنا الٹا کہ ان کے خود کے فینس بھی ان کو ووٹ نہیں کریں گے چلیے بتاتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے دراصل کچھن ایریا میں کھانا کھاتے وقت ہینا خان اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے شلپا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بولنے کا طریقہ بے حد خراب ہے وہ اس طریقے سے بولتی ہیں جیسے کہ کوئی کال گرل ہوں جی ہاں انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ایک بار پھر سے شلپا شندے پر حملہ کر دیا اور انہیں کال گرل بول ڈالا آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے انہوں نے ساؤت کی ہیروینز کو لے کر بھی بڑے کمنٹ کیے تھے اس کے بعد انہوں نے دنگل کی ہیروین کو لے کر بھی بہت کچھ بول ڈالا تھا جی ہاں ان کے یہ بیان ان پر بھاری پڑے تھے اور ان کی ایمیج بہت زیادہ نیگیٹیو بن گئی تھی دس سال تک بہو بن کر ٹی وی سیزلز میں راج کرنے والی اور لوگوں کے دلوں پر چھانے والی ہینا کئی بار ایسے بیان دے دیتی ہیں جن کا کی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا اور پھر جب سلمان خان ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا یا وہ بھول جاتی ہیں اب ان کا یہ ڈائیلوگ اچانک سے سب کے سامنے آ گیا ہے اور سامنے آنے کے بعد شوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا ہے تو ہینا خان نے شلپا شندے کو کال گل بول ڈالا اب اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ تو چودہ جنوری کو پتا چلے گا فلمی بیٹ میں فلحال اتنا ہی